السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرندے اس کو رارس کی وہ تحلیق ہے جنہیں امن کی علامت سمجھا جاتا ہے ساحلوں جنگلات اور پہاڑی حطوں میں ایسے پرندے پائے جاتے ہیں جو دکنے میں تو دلکش ہے اور دل کو لبانے جیسی ادائق رکھتے ہیں لیکن در حقیقت انتہائی ہترناک ہے جو انسانوں کی جان تک لے سکتا ہے آج ہم آپ کو پانچ ایسے ہترناک پرندوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے جو انسان پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں تو وہ کون کون سے پرندے ہیں تو آئیے جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اور تیسترین پرندہ شتر مرخ ہے جس کا وزن ایک سو پچاس کلو جبکہ قد چپٹ تک ہوتا ہے برازم اپریقہ میں پائے جانے والا یہ خوبصورت پرندہ اس قدر ہترناک ہے کہ یہ اپنے ایک پنجے سے شیر تک کو مار سکتا ہے جبکہ کئی انسان بھی اس کے غصے کا شکار ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں خطر مرخ کا سب سے خطرناک خطیار اس کی لمبی اور طاقتور ٹانگے ہیں دوسرے پرندے کے برقص اس کے صرف دو ہی پنجے ہوتے ہیں جو چار انچ تک لمبے ہوتے ہیں تریالیس میل فی گنٹا کی ربطار اور اپنی طاقتور ٹانگوں کی وجہ سے یہ نہ صرف شیر جیسے شکاری سے بچ کر نکل سکتا ہے بلکہ صرف ایک ہی کک مار کر اس کی جان بھی لے سکتا ہے لہٰذا کسی بھی انسان کو اس کے پاس جاتے ہوئے مختات رہنا چاہیے حاصل کر نوجوان شطر مرخ سے جو بہت جلد غصے میں آ کر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے نمبر چار فے ہے پیٹرو ورڈ پٹوئی بظاہر آنکھوں کی دلکش نظر آنے والا یہ چوٹا سا فرندہ انتہائی ہترناک ہے یہ دنیا کا وہ واحد فرندہ ہے جو زہریلہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرندے کے جسم میں پائے جانے والا زہر پورانے زمانے میں تیرو کی نوک پر لگایا جاتا تھا تاکہ دشمن اگر زہمی بھی ہو تو زہر سے مر جائے پٹوئی نامی یہ زہریلہ فرندہ جنوب امریکہ کی ریاستوں میں پایا جاتا ہے اور دہائیوں سے نیو چین کے لوگ اس سے بچتے آ رہے ہیں اس غیر محتاط طریقے سے چونے یا اس کے شکار کر کے اس کا گوشت کانے سے موت واقع ہو سکتی ہے اس فرندے کی دریافت انیس سو نوسی میں فرندے کی ایک ماہت جیگ ڈنورکس نے کی تھی جب اسے چونے کے بعد اس کی زبان اور ہونٹ سن ہو گئے تھے ماہرین کے مطابق یہ فرندہ بزات خود سامپ یا بچوں کی طرح زہر فیدہ نہیں کرتا بلکہ یہ جن کیلو مکوڑو کو کھاتا ہے ان کی وجہ سے اس کا جسم زہریلا ہوتا ہے اس لئے دوسرے فرندوں جانوروں اور انسانوں کے لئے انتہائی ہترناک فرندہ ہے نمبر تین پہ ہے کراؤنڈ ایگل کوپڑیوں کو توڑ کر رکھ دینے والا کراؤنڈ ایگل کو آسمانی چیتہ بھی کہا جاتا ہے اور یقیناً کوئی بھی انسان اس کے علاقے میں جا کر اپنی کوپڑی توڑوانا فسند نہیں کرے گا تاج کی طرح سر رکھنے والا اس فرندوں کو انتہائی ہترناک فرندہ مانا جاتا ہے جو ہر طرح کے چوٹے بڑے جانور کا شکار کر لیتا ہے زیادہ تر یہ ہرن بیڑوں اور بندروں کا شکار کرتا ہے ماہرین کو اس کے گونسلے میں بندروں کی کوپڑی یا کافی تعداد میں ملی جو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی یعنی اس کے پنجوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کوپڑیوں کو تول سکتا ہے کراؤن ایگل زیادہ تر سورج نکلنے سے پہلے یا پھر غروبی آبداب کے وقت شکار کرتے ہیں اپریقہ میں پائے جانے والا کراؤڈ ایگل جنگلی جانوروں کے لیے سب سے ہترناک فرندہ ہے یہ 35 کیلو تک کے جانور کو اپنے طاقتور پنجوں میں آسانی سے اٹھا کر آسمان پر اڑ سکتا ہے جنگلوں میں رچ کرنے والا یہ فرندہ انسانوں کو بھی اپنا شکار سمجھتا ہے اور کئی بار یہ انفر حملہ بھی کر چکا ہے اگر آپ اپریقہ کے جنگلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس خطرناک آسمانی چیتے سے سامنا کرنا چاہیں گے نمبر دو فے ہے کسوری لیونگ ڈائنا سورس کی نک نیم سے جانے والے کسوری فرندے کو اب کبھی بھی گر میں پالنا نہیں چاہیں گے جو 2019 میں مارون حیث نامی کسان کو جان سے مار چکا ہے اس کسان نے اس خوبصورت نظر آنے والے فرندے کو گر میں پال رکھا تھا جو اس کی بدترین غلطی ثابت ہو گئی اسی کیلو تک وزن پانچ پور سے زیادہ قد اور تیز دار پنجے رکنے والا انتہائی خوبصورت اور دل کو لبانے والا کسوری فرندہ شتر مرخ کی طرح انتہائی ہترناک ہے جو بڑے بڑے جانوروں کو کے علاوہ انسانوں کو بھی موت کے موں میں پنچا سکتا ہے یہ شتر مرخ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا فرندہ ہے لیکن اسی کی طرح طاقتور اور ہترناک اگر اسے تنگ کیا جائے یا یہ ہترہ میں حسوس کرے تو اس کا حملہ بہت ہی شدید ہوتا ہے جو اپنی طاقتور ٹانگوں کے ساتھ ساتھ اپنے تیز دار پنجوں سے شدید زخمی کرنے کے علاوہ جاندار پنجوں سے شدید زخمی کرنے کے علاوہ جان سے بھی مار سکتا ہے امریکہ اور اسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ جنگلی فرندہ پلو اور سبزیوں کے علاوہ خشرات مینڈک اور مچھلیا بھی کاتا ہے پرندوں کی دنیا کا سب سے پرانا اور خطرناک ترین شکاری اکاب کو ہی کہا جاتا ہے اس کے تلوار جیسی دار والے فنجے اور بڑے فرسر کی طاقت کا راسخ ہے یہ فہاڑی بکریوں کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر آسمان سے نیچے پٹخ کر مار دیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو کاتے ہیں آسمان کی بلندیوں سے ان کی تیز نگاہوں سے سام تک نہیں بچ سکتے اور یہ شیر سے بھی لڑ سکتے ہیں اکاب بلیوں کو اٹھا کر اپنے گونسلوں میں لے جاتے ہیں اور اپنے چوٹے بچوں کو کلا دیتے ہیں دنیا کا یہ حطرناک شکاری تقریباً ہر ایک ملک میں پائے جاتا ہے اور اسے دوسرے جانوروں کے شکار کے لیے انسان اس کو فالتے بھی ہے تاہم غصہ دلانے یا خطرہ مخصوص کرنے پر حملہ کر دیتے ہیں جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے